اسلام علیکم آج میں آپ کو اپنی سٹوری نمبر ٹو مدوبالہ کے بارے میں کچھ شورٹ فلم بنا کے ویڈیو بنا کے آپ کو کچھ باتیں بتا رہی ہوں سارے تو ہم کسی کی زندگی پر اتنا نہیں بتا سکتے ان کے بارے میں وہ انڈین فلم انڈسٹری کی بہت ہی حسین اور جادوی حسن رکھنے والی ایک ہنس مک اور خوبصورت ایکٹریس تھی اور وہ ان کا نام ممتاز جہاں تھا جسے ہم مدوبالہ کے نام سے جانتے ہیں پیدائش نائنٹین تھرٹی تھری فورٹین فیوری میں دیلی میں پیدا ہوئی ان کا باپ پتھان تھا اور سوابی سے تعلق رکھتے تھے باپ کا نام اتاولہ ماں کرامائشہ بے گم مدوبالہ گہرہ بہن بھائی تھے مدوبالہ پانچویں نمبر پہ تھی ان کے باپ امپیریل ٹوبیکو کمپنی میں پشاور میں کام کرتے تھے وہاں سے نوکری چھوٹ گی تو ساری فیملی کو لے کے دیلی پہنچ گئے دیلی میں کچھ فلم انڈسٹری میں کچھ تھوڑا بہت جانے والے تھے تو مدوبالہ چھوٹی سی بچی تھی لیکن بہت ایکٹیو اور بہت چنچل اور ہشار اور ہسپکل بچی تھی تو ان کو لے کے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ کام لینے پہنچ گئے تو مدوبالہ کے باپ فلم انڈسٹری کے چکر لگانے لگے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ آخر بومبے ٹاکیز نے انہیں کام دیا فلم بسند کے نام پہ تھی تو مدوبالہ اس میں کام کرنے لگی اور یہ ان کی نائنٹین فورٹی ٹو کی فلم تھی بسند مدوبالہ بہت سہاں سموک اور چنچل اور بہت خوبصورت تھی مدوبالہ کے دل میں سراغ تھا بچپن سے ہی لیکن ان کے باپ کو پتا تھا مدوبالہ کو کبھی کبھی درد ہوتا تھا ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا اس کا علاج نہیں ہے جو کہ مدوبالہ کو ان کے باپ نے زیادہ نہیں بتایا تھا کہ یہ فلموں میں کام نہیں کرے گی اور فلم جو پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ان کو نہیں لیں گے تو مدوبالہ کیونکہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین اور ہنس مکھ اور بہت جو دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا تو تھوڑے کچھ عرصے کے بعد دیوی کا رانی پروڈیوسر جو بومبے میں تھی اس نے مدوبالہ کو بلوایا وہاں کوئی کچھ کام شام دلوایا تو فلم انڈسٹری میں بڑی فلم جو ملی اشوک کمار کے ساتھ فلم محل ملی کمال امروہی نے مدوبالہ کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا پہلے سوریہ کو یہ کردار مل رہا تھا لیکن ان کو اٹھا کے محل میں مدوبالہ کو شوہر کمار کے ساتھ رکھا گیا محل فلم تو جیسے اتنی ہٹ ہوئی اور اتنی شہرت ملی کہ بس پھر مدوبالہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس کے بعد فلموں کی لائن لگ گئی دولاری بے قصور ترانہ پھر ان کی ایک فلم جو کہ ترانہ تھی اس میں دلیب کمار اور مدوبالہ کو ایک ساتھ رکھا گیا تو اسی دوران مدوبالہ اور دلیب کمار میں آپس میں محبت ہو گئی اور یہ آپس میں بہت ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور اس فلم کے بعد ان کی بی آر چوپڑا کی ایک نئی فلم آ رہی تھی نیا دور اس میں ان دونوں کو کاسٹ کیا گیا تو اس فلم میں ان دونوں کو آؤڈور شوٹنگ پہ کہیں تھوڑا سا باہر جانا تھا جس کے لئے مدوبالہ کے باپ اتا اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ میری بیٹی آؤڈور شوٹنگ پہ نہیں جائے گی لیکن آؤڈور شوٹنگ بھی ضروری تھی تو باپ بلکل پرمیشن نہیں دے رہا تھا تو بی آر چوپڑا نے کیس کر دیا مدوبالہ پہ تو بی آر چوپڑا کا جو کیس تھا وہ جیت گئے اور دریب کمار نے بی آر چوپڑا کا ساتھ دیا کیونکہ وہ پروڈیوسر تھے تو جس بات پہ مدوبالہ ان سے بہت سخت نراز ہو گئی اور ان کا باپ بھی بہت سخت نراز ہو گیا اور ان کے آپس میں بول چال بند ہو گئی اور یہ دوسرے سے نراز رہنے رکھ گئے دور رہنے لگ گئے تو مدوبالہ نے کہا کہ تم میرے باپ سے مافی مانگ لو اور اپنی انہا چھوڑ دو اور ہم پھر سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی آپس میں جدائیاں بڑھتی گئیں پھر نیا دور یہی جو مووی تھی اس میں سے مدوبالہ کو ہٹا کہ وہ جنتی مالہ کو رکھا گیا تو ان کی آپس میں دوریاں اور بڑھتی گئیں اور یہ آپس میں بہت دور رہنے لگ گئے اور بس جدائی بڑھتی گئی محبت بھی ختم ختم تو نہیں ہوئی لیکن دوری ہونے لگی اسی دوران کیشور کمار نے مدوبالہ کو شادی کی آفر کر دی تو مدوبالہ کے باپ نے کیشور کمار کو مسلمان کرنے کے لیے ہونے کے لیے کہا تو وہ مسلمان ہو گئے عبدالکریم نام رکھا مدوبالہ اس کے کیشور کمار کے ساتھ بہت خوش نہیں تھی تو دلیو کمار بھی بہت سید رہنے لگے مدوبالہ بہت سید رہنے لگ گئی لیکن پھر بھی دونوں کی انا ختم نہیں ہو رہی تھی دلیو کمار کی بھی اور مدوبالہ کے باپ کی بھی اور دونوں آپس میں ان کو مدوبالہ بیج میں پیس رہی تھی لیکن اسی دوران کشور کمار اور مدوبالہ نے شادی کر لی اور کشور کمار مدوبالہ کو لنڈن لے کے کہ علاج کے لیے جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ دو سال سے زیادہ نہیں جیس سکیں گی تو بس آپ انہیں جائیں اور ریسٹ کروائیں تو وہ واپس لے کے آیا اور مدوبالہ چاہتی تھی کہ دوبارہ فلموں میں کام کریں اور ابھی مغلے آزم کی شوٹنگ بھی چل رہی تھی تو مغلے آزم کی شوٹنگ کے دوران دلیو کمار نے ایک سین میں مدوبالہ کو بہت زور سے تپڑ مارا جسے مدوبالہ کے آنکھوں میں آنسوں نکل آئے اور دلیو کمار ایک سائٹ پہ سوری کہہ کے بیٹھ گئے یہ دونوں مغلے آزم کی شوٹنگ کرتے تھے لیکن شوٹنگ کے بعد ہی دونوں علیدہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے تو مغلے آزم پوری ہوتی رہی اسی دوران دلیو کمار نے ابھی سائرہ بانوں سے شادی کر لی اور مدوبالہ بھی اپنی بہن کے گھر بہت پریشان تکلیف پہ بیٹھ پہ لیٹی رہتی کشور کمار مدوبالہ کی بہن کے گھر مدوبالہ کو چھوڑ کے آگئے کہ اس کی دیکھ پھال کرو میں تو کام پہ ہوتا ہوں تو مدوبالہ کی بہن کہتی ہیں کہ وہ کوئی نو سال بعد میں زندہ رہی لیکن کوئی چار پانچ اکر ہی کشور کمار نے لگائے ہوں گے اور وہ رہتے نہیں سی وہ چلے جاتے تھے اور میری جو آپا تھی وہ بہت تنہائی کا شکار ہو گئی اور بہت روتی رہتی تھی تو شادی جب دلیب کمار کی شادی ہوئی تو مدوبالہ نے دلیب کمار کو بیغام پہنچایا کہ مجھے آ کے مل جائیں تو سائرہ بانوں نے اجازت دے دی تو دلیب کمار جب مدوبالہ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ ایک کمزور سی لاغر سی بیمار سی لڑکی کھڑی ہے جس کو پہچاننا مشکل ہے اور وہ ہس رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے شہزادے کو اس کی شہزادی مل گئی اور وہ بہت تکلیف میں تھی بہت بیمار تھی اور انہوں نے دلیب کمار کو سارے ان کے گفٹس واپس کر دیئے کہ یہ اس کو لے جائے ان کو دیکھ کہ مجھے تکلیف ہوتی جب بھی میں ان گفٹس کو دیکھتی ہوں تو دلیب کمار ان کے آپس میں کچھ دیر بعد چلتی رہی اور پھر وہ واپس آ گئے اور اس کے بعد وہ پھر بعد میں نہ ملے کچھ دن بعد فلم گوپی کی شیٹنگ ہو رہی تھی دلیب کمار کی اور ان کو پیغام ملا کہ مدو بالا اس دنیا سے چلی گئی ہے اور انہوں نے ایسے لگا جیسے میری رون دلیب کمار نے وہاں سے فوراں فلائٹ لی اور بمبے پہنچے جب بمبے پہنچے تو وہاں جا کے انہیں پتا چلا کہ مدو بالا کو دفنا دیا گیا اور وہ اس کا عدیدار تک نہ کر سکے تیس فبری نائنٹین سکسٹین نائن تھرٹی سکھ سال ایج وہ اس دنیا سے چلی گئی چھتی سال کی عمر میں اتنی چھوٹی سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلی گئی ستائیس سال کی عمر میں وہ بالکل بیمار ہو کے بیٹ پہ جاب کہ وہ گر گئی اور نو سال وہ بیٹ پہ پڑی رہی خون کی الٹیاں بھی کرتی رہی باس ٹیمن کے ناک اور موں سے بھی الٹیاں آتی تھی اور وہ اس دنیا سے اس تکلیف میں ہی چلی گئی کہ کوئی مجھے دیکھنے آئے گا ملنے آئے گا وہ پیار کے لیے ترستی ہوئی سچے پیار کے لیے سچا پیار تو کیا کوئی پیار بھی انہیں نہ دے سکا لیکن ہر کوئی ان کے حسن کو دیکھ کے پاگل دیوانہ ہو جاتا تھا کہ تمہارا جادوی حسن ہے تلیس ماتی حسن ہے اور آج تک انہیں بے انتہا جات کرتے ہیں اور ان کے جو فین ہے وہ ان کی خوبصورتی کے جادو کے اثر سے آج تک نہیں نکل سکے اور وہ ان کو ہمیشہ ہی وہ چاہتے رہیں گے یہ ایسے بدخسمت لوگ تھے جنہیں زندہ ہوتے ہوئے تو کبھی نہ چاہا گیا اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ یہ ان کو پسند کیا جائے گا اور ان کے ڈیے مرتے رہیں گے لوگ اور ان کے حسن کے دیوانے رہیں گے اور ان کے ڈیے گیت گاتے رہیں گے اور محبت ان سے کرتے رہیں گے